مجھے اے میرے کبریاں دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا اجتماعیت کی ایک برگت یہ بھی ہے کہ ایک کام اگر بڑا ہو لیکن جب وہ تقسیم ہوتا ہے اس کا بوجھ اور ایک مخصوص وقت کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو بہت سارا صفحہ تیہ ہو چکا ہوتا ہے اب یاد آتی ہے وہ بات کہ حاج عبدالحبیب دامت برکاتم العالیہ کا فون تشریف لائے تھا بزرگوں کا مشورہ ہوا ہوگا اور اس میں یہ تیہ ہوا کہ جو بزنس مین ہیں پروفیشنلز ہیں انڈسٹری ہے کامرس ہے مختلف جو ڈیلز ہوتی ہیں فائننشل ڈیلز ہوتی ہیں یا ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں سعودے ہوتے ہیں اس پر بھی عمت مسلمہ کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور شرعی رہنمائی دینی چاہیے علماء نے الحمدللہ لکھا ہے مگر مدنی چینل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایسا بادل ہے جو جا کر فیض دیتا ہے جاتا ہے اور برستا ہے تو مشورہ ہوا اور مجھے سمجھایا گیا موٹیویٹ کیا گیا میں بھی ایکسائٹڈ تھا اور آج جب پانچ سال بعد پیچھے مڑ کر دیکھوں اور اب بتایا جا رہا ہے جیسے سہوان سلسلہ ہو رہا ہے تو ظاہر مسرد کی بات تو ہے خوشی کی بات ہے اور ان پانچ برستوں کے سفر میں مجھے تو الحمدللہ مسرد ہے کہ دین کے حوالے سے شریعت متحرہ کی آگہی تعلیم تربیت کے حوالے سے بہت ساری فیلز کو انڈسٹریز کو کامرس کو احکام تجارت نے کور کیا ہے مختلف گوشہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے جو سودے ہیں ان پر یا جو مارکٹ کا میکنزم ہے ان پر شرعی رہنمائی فراہم کی ہے سائلین کو سکھایا ہے اور ایک بہت اہم بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ اویرنیس ہے وہ کریئٹ ہوئی ہے اور اس طرح کے میرے ایکسپیرینسز رہے ہیں کہ دنیاوی طور پر پڑے لکھے لوگ اور انہوں نے جب اسے دیکھا ہے تو ان کی انسائٹ ڈیولپ ہوئی ہے شریعت متحرہ کی نالج کے حوالے سے اور دلچسپی ان میں پیدا ہوئی ہے اور سودوں سے پہلے انہوں نے معلومات جمع کرنے کی جو کوششیں کی ہیں اس میں اپنے شریعت متحرہ کے حکم کو بھی اپنی چیک لسٹ میں شامل کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں حساسیر پیدا کرنا آگاہی پیدا کرنا اس بارے میں رجحان پیدا کرنا یہ بھی احکام تجارت کے سلسلے کا اہل سنت سے الحمدللہ میں یہ بھی ایک بات مجھے اس کی یہ بھی اچھی لگتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی دیل ہے اور وہ خود جا رہا ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ موٹیویٹ کرے گا اور آپ کے گھر میں آپ کو جو آپ کی سیچویشن سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے شریعت متحرہ کا وہ آپ کو سکھا دے گا سمجھا دے گا ایک اور بات جو مجھے میں نے ایکسپیرینس کی کہ ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم ریلیونٹ فیلڈ میں اتر جائیں ہمارے اسلامی بھائی اب بھی الحمدللہ مارکٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں جو میکینزم ہے ڈائنمکس جو چل رہے ہیں جو کام کرنے کا مارکٹ کا طریقہ ہے گراس روٹ ریول پر جو ہو رہا ہوتا ہے آنکھوں سے مشاہدہ کرنا معلومات جمع کرنا اور اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بورٹ پر لے لینا اور ان کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرنا اور اس مارکٹ کی ڈائنمکس سودے سوال وہ لے کر آنا ڈیٹا جمع کرنا اور پھر اس پر مفتی صاحب کا ریسرچ کرنا جواب تیار کرنا مستند تحقیقی اور آثنٹک محتاط شرع رہنمائی عطا کرنا یہ الحمدللہ فیضان امیرہ اہل سنت سے آقام تجارت ڈائنمکس میں ایسی ایسی حیرت انگیز باتیں پتہ چلتی تھی اور جسے کہتے ہیں پیپلز نالج یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کے بارے میں علم اور حقائق جو مارکٹ میں چل رہے ہیں اس کے بارے میں علم لوگوں کے عرف کے بارے میں علم یہ بھی مدنی چینل کا یہ سلسلہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرہم کرتا ہے کیونکہ یہ باتیں شاید بکس میں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوں گی اگر ہم مینجمنٹ کی یا کسی بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے کوئی کتاب اٹھا لیں کومرس کے حوالے سے کتاب اٹھا لیں تو وہاں مارکٹ میں ایکشلی ہو کیا رہا ہے اور پریکٹیکل ڈائنمکس کیا ہے یہ ان کتابوں میں عموما نہیں ملتا ہے تو یہ فیل ورک کرنے سے ریسرچ ورک کرنے سے بہت سے اس طرح کی چیزیں الحمدللہ علم میں آئی ہیں بلکہ چند دن پہلے کی ہی بات ہے کہ کسی تاجر اسلامی بھائی سے ہی اس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا تو جو احکام تجارت میں ریسرچ ورک اور فیل ورک کرنے کے حوالے سے جو میرے علم میں آیا تو میں معلومات شیئر کر رہا تھا کہ فلان فیلڈ میں یہ ہوتا ہے فلان فیلڈ میں یہ ہوتا ہے اس میں اس طرح سے بھی دھوکہ دہی کی ترقیب ہوتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ سٹوڈنس کے لیے خصوصا جو فریڈ میں کومرس میں انڈسٹری میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ایسا پروفیشن سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی فیلڈ میں بزنس مین بننا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس مارکٹ کی ڈائنمکس کو سمجھنے کے لیے اس بازار میں چلتا کیا ہے ہوتا کیا ہے اور اس میں اپنا نالج بیس بڑھانے کے لیے احکام تجارت نامی سلسلہ بھی میں سمجھتا ہوں اپنا رول پلے کر سکتا ہے جو واقعی غور سے سننے والا سمجھنے والا ہوں اس کے لیے یہ میرے امیرہ علیہ السنت کا الحمدللہ فیضان ہے کہ ان کی جو لگائے ہوئے پودیں ہیں وہ ایسے تناور درخت بنتے ہیں اور ایسے پھلدار ہوتے ہیں کہ ان میں ایسے رسیلے ذائقے دار خوشبودار پھل ہوتے ہیں کہ جس سے فیض اٹھانے والے نفع حاصل کرنے والے الحمدللہ وہ حاصل کرتے ہیں اور ان تک جب ان کی خوشبویں ذائقہ اور رس اور مواد اس کا پہنچتا ہے گودہ پہنچتا ہے اور ان کے جب ذہنوں کا جذوے بدن بنتا ہے مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ان میں میں ہی سمجھتا ہوں ان کی ایمانوں میں عمل میں تقوی میں ان کی حلال کمانے کی جو محبت ہے اس میں رجحان میں اضافہ ہوتا ہے احکام تجارت مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو کاروباری حضرات کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں حضرت کملا مفتی علی ازگر اتاری تامت برکاتم الالیہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ کرتے چلے آ رہے ہیں انہیں نانوے کے قریب سلسلے ہو چکے ہیں اور آج مدنی چینل پر اس سلسلے کا سوہ سلسلہ ہنڈرٹھ اپیسوڈ یہ سونی اپیسوڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ بڑی کابشوں اور بڑی کوششوں کے ساتھ ہوتا ہے کئی مارکٹوں کا دورہ ہوتا ہے مفتی صاحب بہت تحقیق کرتے ہیں تقریباً پانچ سال ہو گئے اس سلسلے کے آغاز کو مفتی صاحب دامت برکاتم الالیہ گزشتہ پانچ سال سے اس سلسلے کے لیے بے حد کوششیں فرما رہے ہیں ہماری مجلس کئی مارکٹوں کا دورہ کرتی ہے کئی کاروباری حضرات سے ملتی ہے ان کے مسائل پوچھتے ہیں پھر وہ سوالات کفتی صاحب تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ اور ان کا مدنی عملہ اس پر تیاری کرتے ہیں اور آپ تک جواب پہنچائے جاتے ہیں اس سلسلے میں آپ کی کالز بھی لی گئیں اس سلسلے میں کئی مواقع پر مارکٹ کے اندر جا کر سوالات بھی ریکارڈ کیے گئے اور مجھے بتایا گیا کہ تقریباً چھبیس قسم کے کاروبار کو اس میں ڈسکس کیا جا چکا ہے یہ تو وہ ہیں جس کے باقاعدہ سوالات لیے گئے اور آپ کی کالز وہ تو مختلف موضوعات پر آتی ہی رہتی ہیں الحمدللہ پانچ سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ بہت سارے کاروباری حضرات کے لیے رہنمائی کا باعث بن چکا ہے مجھے بھی سلسلے کے شروع میں مفتی صاحب کی برکتیں لوٹنے کا موقع ملا اور آپ دیگر مبلگین مفتی صاحب کے ساتھ مفتی صاحب کی برکتیں لوٹ رہے ہیں یہاں میں تمام ناظرین کو اور بالخصوص تاجر اسلامی بھائیوں کو ضرور دعوت دوں گا کہ یہ سلسلہ دیکھنا نہ بھولا کریں چند منٹوں کے اندر علم دین کی بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں شاید کئی کتابیں پڑھ کر ہم یہ سب کچھ نہ جان سکیں جو یہ چند منٹوں کے سلسلے میں ہمیں مل جایا کرتا ہے یہاں ایک اور بات بھی ارز کرتا چلوں احکام تجارت سلسلہ ہم مزید شعبہ جات میں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ کے سوالات شامل ہو جائیں آپ کے بزنس کے مطالق سوالات شامل ہو جائیں تو ہمیں ان نمبرز پر سلسلہ احکام تجارت جو آپ کا سلسلہ ہے اس میں شامل کیے جائیں آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مفتی صاحب کا سایہ ہمارے سوروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے مدنی چینل کو ترقیان اور عروج عطا فرمائے اور مدنی چینل اسی طرح ان میں دین کی شما گھر گھر پہنچاتا رہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھو مچی ہو سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عز و جل آج مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ سلسلہ جس کا آپ کو انتظار ہوگا اس کا نام ہے احکام تجارت آج احکام تجارت کا پہلا سلسلہ ہے آپ کو گارمنٹ مارکٹ لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے لئے کیا سوال موجود ہے آج ہم نے الحمدللہ اپنے سلسلے میں جس مارکٹ کا انتخاب کیا ہے جس شعبہ ہے تجارت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اناج مارکٹ ریال اسٹیٹ مارکٹ میں بھی جائیں گے اور وہاں ویڈیو سوالات کے ذریعے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں گے آج ہمارے احکام تجارت کا سلسلہ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے بیرون ملک یعنی پاکستان کے باہر کے جو اسلامی بھائی ہیں ان ممالک کے تجارت کے مسائل آج جس ٹاپک اور جس مارکٹ کو ہم نے فوکس کیا ہے وہ ہے یان مارکٹ یعنی دھاگے کی سنات اور یہ بہت بڑا کاروبار پورے ملک میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ہوتا ہے آج کا جو موضوع ہے آج جس مارکٹ کو ہم نے فوکس کیا ہے وہ موٹر سائیکل کی مارکٹ ہے تجارت کرنے والوں کے لیے ایک بڑا ہی اہم فریضہ زکاة کے حوالے سے ہوا کرتا ہے آج زکاة کی بات تو کریں گے لیکن تاجر اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہوتے ہیں کس پراپرٹی پر زکاة ہوگی کس پراپرٹی پر زکاة نہیں ہوگی احکام تجارت کا سلسلہ آج الحمدللہ ہم نے کار مارکٹ پر فوکس کیا قسطوں پر کاروبار کے احکام کے بارے میں جان رہے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ تجارت کے بہت سارے شعبوں کے لیے سیکھنا ضروری ہے ہم چاہے موٹر سائیکل مارکٹ کا سلسلہ کر رہے تھے پچھلے دنوں ہم نے سرافہ بزار کا سلسلہ کیا اناج مارکٹ کا سلسلہ کیا قسطوں پر کاروبار کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تو ان تمام سلسلوں میں ایک اہم پہلو ہمیشہ سامنے آتا ہے اور وہ ہے سود میں نے جو ایکسپیرینس کیا اپنی جو ٹیچنگ فیلڈ کے اندر اور اب چونکہ یہ بزنس سٹیڈیز کا اور اس طرح کا ایک انٹیگرل پارٹ بن گیا ہے ایکنومکس کا اور فائننس کا کہ اس میں انٹرسٹ پڑھایا جاتا ہے اور ان کے ذہنوں میں کانسیپٹس آ جاتے ہیں بعض اوقات مس کانسیپشنز آ جاتے ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ دیکھئے جیسے ہیپیٹائٹس ہے یہ اتنی جلدی اس کی علامات شو نہیں ہوتی لیکن جو میڈیکل ڈاکٹر ہے جو اس کا سپیشلسٹ ہے اس کو پتا ہے کہ کتنا خطرناک مرض ہے اسی طرح جو ایکنومکس کا ڈیپ نالج رکھتا ہوگا اچھی طرح جانتا ہوگا اس کو تو پتا ہے اب اگر ہمارا نالج نہیں ہے تو ہمیں اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے یہ مدنی پھول تو پہلا یہ ہے کہ شریعت مدارہ نے کیا الحمدللہ حکم دیا اس پر آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ موضوع بہت اہم بلکہ ایسا کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر کسی کی ضرورت ہے بیسک نیڈ ایک بیسک ضرورت جو ہے وہ کپڑا ہے آج جس شعبے کی باری ہے وہ قانونی پیچیدگیوں کے ماہر ہوا کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی قانونی پیچیدگیاں لوگ ان کے پاس جا کر حل کروایا کرتے ہیں یقیناً آپ پہنچ گئے ہوں گے ہم کس شعبے کی بات کر رہے ہیں آج وقالت کے شعبے کے اسلامی بھائیوں کے سوالات ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے وہ لوگ جو لوگوں کی پیچیدگیاں دور کرتے ہیں آج انشاءاللہ ان کے شعبے سے متعلق جو ایسے سوالات ایسی معلومات جو جو چاہتے ہیں ہم سے انشاءاللہ وہ شامل کریں گے مختلف امور کے اندر وقالت کا سلسلہ تو ایک بڑا ہی عمومی سلسلہ ہے لیکن تنازع کے وقت قاضی صاحب کے پاس جج کے پاس مدعی کا مدعی کا وکیل بننا یہ ایک نئی چیز ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ شروع سے لے کر یہ معاملہ چلتا رہا ہو اس کی زمانہ قدیم کے اندر کوئی مثال نہیں اس سلسلے میں ہم تجارت کے متعلق شرعی احکام سیکھنے کی سعادت پاتے ہیں یہ موضوع وہ کلا کا موضوع ہے وہ قوانین جو کہ ہمارے کچہری میں کوٹس وغیرہ میں تیہ ہیں اور جن کے متعلق ہمارے وکلہ بالخصوص قرآن و حدیث سے بھی کئی مقدمات میں کوٹنگ کرتے ہیں اور ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے شریع معلومات سیکھ رہے ہیں آج احکام تجارت میں انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے آج جو ہمارے سلسلے کا موضوع ہے کس گوشے کو کبر کرنے کا ذہن ہے جو ذرائع آمدنی ہیں اس میں سے ایک ذریعہ آمدنی ایک طریقہ کار بروکری کا بھی ہے صرف ریال اسٹیٹ میں نہیں اور بھی جو ہول سل مارکٹنگ ہے بہت سارے ایسے شعبیں ہیں جس میں بروکر کے بغیر سودے ہونا ممکن نہیں ہوتے زاروں لاکھوں لوگ اس شعبے سے واقعہ ہیں آج کل جو کمیونکیشن کا دور ہے لوگوں کے رابطے آپس میں موبائل کے ذریعے دیگر ذرائع کے ذریعے بہت زیادہ آسان ہو چکے ہیں اور موبائل کمپنیاں ترہ ترہ کے پیکیجز دیتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں اب چلتے ہیں آج کے سپیسیفک جو سلسلہ ہے اس کی طرف بہت واسٹ شعبہ ہے بہت زیادہ سکوپ ہے اس کے اندر جی ہاں بڑی دلچسپ فیلڈ ہے یا سیلز پرسن ہو فارماسیٹیکل سے وابستہ ہو وہ کمپنیز ہو جو اس کی مینفیکشنگ کرتی ہیں پروڈکشنز کرتی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے پینٹس کے حوالے سے جس مرتبہ گوشت مارکٹ کا انتخاب کی ہے جناب اہلا ومرحبا وصہلا ویلکم تو دا ہندت اپیسوڈ آف احکام تجارت پانچ سال سے الحمدللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ اپنی بہاریں آپ وطاب کے ساتھ لٹا رہا ہے فیض امت کو پہنچا رہا ہے اور اللہ تبارک وطالہ عز و جل کا شکر ہے لاک لاک احسان ہے فضل و رحمت کی بارش ہے کہ آج اس کی ہندت اپیسوڈ آن ایئر کرنے کی ہم کو سعادت حاصل ہو چکی ہے سما حصہ سمی قسط یہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین احکام تجارت کی دیکھ رہے ہیں اور ان سلسلوں میں جو گزشتہ سو سلسلے ہوئے ہیں جیسا کہ جب سلسلہ آن ایئر ہوا ہے تو اس میں جہاں حاج عبدالحبیب اعضامت برکاتہ ملعالیہ جنہوں نے سب سے پہلا اپیسوڈ سب سے پہلی قسط جنہوں نے اس کی آن ایئر کی تھی پلاننگ میں بھی جو ظاہرے کے شامل تھے بزرگوں کی جو رہنمائی ہے اور ان کا جو فیضان ہے اس کی روشنی میں تو وہاں سے سفر شروع کیا جھلکیاں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی قسط کی بھی جھلکی دکھائی گئی اور پھر جو مختلف ان پانچ سالوں کے درمیان احکام تجارت کا سفر رہا مختلف اس کے یوں سمجھ لیجئے منزلیں جو تھی سٹیشنز جو تھے ان پر آپ کو گزارتے 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 وہاں سے لے کر چلتے 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 ان جھلکیوں نے آپ کو احکام تجارت کے سمیں حصے سے کنیکٹ کر دیا ہے جوڑ دیا ہے یہ بھی سننے کو ملا ہے مجھے احکام تجارت کے اندر کہ ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور ماضی میں یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس طرح ہے نہیں ہوا نہیں ہے تو اس پر ریسرچ بھی کرنی پڑی گو ایڈ ٹائمز ریسرچ کی اور ریسرچ شدہ جواب بھی والحمدللہ جو ہے وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تک وہ پہنچایا ہے اب آپ سنتے ہوں گے کہ اتنی دیر سے بھائی یہی کہے جا رہے ہیں کہے جا رہے ہیں کہے جا رہے ہیں اور جو سلسلہ کرتے ہیں ان سے ملنا ان سے ملوانا ان سے بات کرنا کروانے کا تو کوئی لگتا ہے ان کا پورا ذہن ہی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکل جو ہمارے مفتی علی اصغر صاحب دامت مرکاتم العالیہ ہیں دارالفتہ اہل سنت کی مفتی صاحب اور دارالفتہ اہل سنت جو ہے یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ نظیم الشان ادارہ ہے تو چلیے سوان سلسلہ ہو اور یہ اب یہ میرے جذبات ہیں دیکھیں سوان سلسلہ ہو پانچ سال ہو چکے ہوں اور ظاہر ہے کہ ریسرچ ہو راتبی ہو سکتا ہے اس میں خرچ ہوئی ہوں گی بہت ساری بکس ریفر کرنی پڑی ہوں گی کتنے لوگوں کو جا کے ایکسس کرنا پڑا ہوگا انکوئریز کرنی پڑی ہوں گی اور فون کر کے بات کر کے بٹھا کے انٹرویوز لینے پڑے ہوں گے یہ تو ظاہر ہے کہ ریسرچ یہ کرتے ہیں تو یہ اس کی جو ریسرچ کی جو جان جکھو مالا کام ہے اس کی مشکہ سے تو یہی واقف ہوں گے تو اس کے کرنے کے بعد جب یہ آج پانچ سال ہو گئے تو اب جب ہنڈرٹ ایپیسوٹ ہم کر رہے ہیں سمیقست کر رہے ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ جو خوشی ہوگی مسررت ہوگی ہونی نہیں چاہیے مگر جو میں نے ان کا مزاز سمجھا ہے ظاہر ہے کہ ان کا بیجن ہے انہوں نے آگے جو کام کرنے کا حدف اپنے لئے مقرر کیا ہے ان کی تو میں یہی جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے ابھی ہم نے یہ کیا ہم نے بہت کام باقی ہے ہم نے یہ یہ کرنا ہے تو لیکن الحمدللہ اتنی یہ ریسرچ ہے اور جو یہ جو مستنعت اور محتاج جوابات ہیں جو اس سلسلے کے ذریعے بہت بہت مبارک وہ آپ کو اس ہنڈڈ ایپیسوڈ تھی اور ان پانچ سال تک جو الحمدللہ یہ سلسلہ آپ لے کر چلے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے امیر اہل سنت اور خوب خوب فیضان آپ کو نصیب فرمائے کیسے شروع ہوا سلسلہ بہت سارے دل میں سوال ہیں اس وقت کیا آئیڈیا کیسے چینریٹ کیسے ہوا پھر آگے بھی اور سوالیں پہلے یہ دو دین کا جواب دینے پھر عرض کرتا ہوں انشاءہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سلسلے بیسے اتنے زیادہ نہیں ہوتے دیکھا جائے تو سال ڈیٹھ سال میں بھی سو سلسلے ہو جاتے ہیں لیکن ایک تو یہ تھا کہ مدی چینل پر اور سلسلے بھی جاری رہتے ہیں بعض وقت خصوصی جو نا وہ موسمی سلسلے بھی چلتے ہیں جی جی تو بیچ میں یہ عشاء کے بعد بھی ہوتا رہا ہے تو یوں کچھ تاتل رہا اور میں نے نیت کی تھی جب سلسلہ کی ذمہ داری جا رہی تھی جی جی کہ کم از کم ہمیں سو سلسلے ضرور کروں گا سبحان اللہ اچھا 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 یہ پہلی دفعہ ایک شیئر گیا مہت کی تھی شروع میں ٹھیک ہے کم از کم ایک حدف بنایا تھا آپ نے پہلا مہین سو ماشاءاللہ اب تو لیکن اسا لگتا ہے کہ سو نا کافی ہیں جی جی آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ پہلے تو ریکارڈٹ ہی کرواتے تھے ہم سلسلہ یہ شاید آٹھ دس سلسلہ ہم نے ریکارڈٹ کروائیں جی جی تو مجھے یاد ہے کہ دو ہزار دس میں میں حج کے لیے حاضر ہوا تھا ماشاءاللہ تو سونار مارکٹ کا سلسلہ ریکارڈٹ کروا کے اگلے دن شاید میری فلائٹ تھی ٹھیک تو اصل میں تجارت کورس ڈیزائن کیا گیا تجارت کورس ہوا ماشاءاللہ اور اس کا جو اصل سہرہ جاتا ہے وہ نگانے شورا کے سر جاتا ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے ایک مہم چلائی کہ تجارت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کیا جائے ماشاءاللہ تجارت کورس مناقت کروانے والے بھی وہی تھے مرحبا مرحبا پھر تاجران کی طرف سے بھی تھا کہ کوئی سسلہ ہو ٹھیک کیا ہو کیسے ہو نام بھی جو ہے وہ کشم کش کا شکار تھا ٹھیک ہم نے جو پہلے سسلہ ریکارڈ کروایا نا جی جی وہ کسی اور نام سے ریکارڈ کروایا تھا اچھا تو وہ چلا یعنی نشر ہونے میں جو دوسرا ریکارڈ کروایا تھا وہ پہلے چلا ٹھیک 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 یعنی گارمنٹ کا سسلہ ہم نے بعد میں ریکارڈ کروایا تھا پہلے اعلانج مارکٹ کا کروایا تھا صحیح پھر میرا ذنہ یہ تھا کہ اکامی تجارت ہی اس کا نام ہو ٹھیک تو پہلے تو یہ تھا کہ تاجر حضرات کو بٹھا کر سامنے پھر سسلام کرتے تھے مارکٹ کے لوگ بلا لیے اور بٹھا کے تو اس میں ایک تو ایک کے ریکارڈٹ سسرا جو بھی کر رہے نام تو ٹیم زیادہ لگتا ہے ٹھیک پھر یہ ہے کہ کچھ میمانوں نے آنا ہے میزبان نے آنا ہے بولنے والے نے آنا ہے جو بہت سائے لوگوں کو آنا ہو تو لائن اپ کرنے میں بہت ٹیم لگتا ہے ٹھیک کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ آ جائے نا تو پھر وہ کنسل کرنے پڑتے تریکارڈنگ وغیرہ پھر یہ ذنب بنا کہ ہم جو ہے لائیو لیتے ہیں بغیر مہمانوں کے لیتے ہیں اور جو بھی کالے ہوں گی وہ لائیو ہی ہوں گی تو پھر مارکٹ کا ایڈیا ذنب میں آیا کہ ہم جو ہے وہ مارکٹ میں اتر کے مارکٹ کے جو سوالات ہیں وہ لیں تو اس سے یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ جب ایک موضوع پر ڈسکرس کی جاتی ہے مثال کے طور پر ہم نے اگر باب المدینہ کے کسی مارکٹ سے سوال لیئے ہیں ٹھیک ہے تو چینل تو دنیا کے بہت ساری جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے صحیح ہے تو پھر جو ہے وہ جو اور جگہوں کے لوگ ہیں ان کے لیے سوالت رہی کہ وہ کال کر کے جو ہے اپنا سوالات پوچھ سکتے ہیں اگرچہ کہ ہمارے جو کال ہوتی ہے مدینہ چینل پر وہ ایک طرح سے لائیو نہیں ہوتی لیکن میرے لئے تو وہ لائیو ہوتی ہے اللہ اللہ مطلب پہلے کال کال سینٹر والے لے کے سنتے ہیں ٹھیک ہے وہ لگتا ہے ان کو کہ چلانے چاہیے تو وہ ڈائرٹ بھیج دیتے ہیں صحیح میں نے تو وہ کالیں نہیں سنی ہوتی ہیں صحیح تو لائیو کال لینے میں ایک تو یہ رہا کہ لوگوں کے سوالات بروقت پہنچ گئے یعنی بارہا ایسا ہوتا رہا کہ ہم نے ایک بات کی ہے اور کوئی مسئلہ بیان کیا ہے یا کسی چیز پر بحث کی ہے فوراں کسی کال کرنے والے نے اس کے مزید تشریف پوچھ لی یا اس کے ذہن میں کوئی اشکال آیا تو اس نے وہ بیان کر دیا کہ آپ نے یہ بیان کیا ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یوں ایک ریکارڈڈ سلسلے سے ہٹ کے پھر ہم لائیو پر گئے اور چلتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ماشاءاللہ اس نے لاج رکھی ہے مرحبا ماشاءاللہ تو عبد صاحب اب یہ جو اتنے سو ظاہرے کے سلسلے ہوئے ہیں اور یہاں آپ نے مختلف جو ہے نا وہ سفر کا نقشہ بھی کھیچا گیا پہلے یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا اب ظاہر ہے کہ آپ کی بھی مختلف ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے اس معاملے میں اور پھر جو اے نا اس طرف سے بیٹھ کے دیکھنا سلسلے کو تو میں چاہوں گا کہ اس کا حوالے سے بھی کچھ شیئر کریں کہ کیا تجربات رہے دیکھیں دارالفتہ میں ہم لوگ جو ہیں وہ تجارت کے مسائل اگر دو کرتے ہیں جی جی تو جو دیگر شعبہ جاتے شریعت ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اٹھانوے شعبے ہم اگر قبر کرتے ہیں تجارت کے مطلب دو سوال ہوتے ہیں بنیادی طور پر میرا ظاہر بات ہے جو شگل ہے جو میری مصروفیات ہیں شب و روز کی وہ دینی مصروفیات ہیں تعلیم و تعلیم کی مصروفیات ہیں اور سب سے زیادہ جو مصروفیات ہیں وہ دارالفتہ کی ہیں دارالفتہ اتنی دشوار اور مشکل فیلڈ ہے اللہ اللہ کہ اس کا اندازہ اسی ہو سکتا ہے جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے وابستہ ہو بہت خوب آپ یوں سمجھئے کہ آپ جب گھر سے گئے ہیں جی جی آپ کو نہیں پتا کہ آج کیا مسئلہ آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس وقت میں تین دارالفتہوں کو فتوے چیک کرتا ہوں ماشاءاللہ تو میرے پاس جو میل آئیں گے فتوہ چیک کروانے کے حوال سے وہ ان میں کیا سوالات ہوں گے کوئی انٹیسپیشن نہیں ہے کوئی توقع نہیں ہے کوئی پتا نہیں ہوتا ہر دوسرا سوال جو ہے وہ ذہن کی سارے توجہ کھنچ لیتا ہے صحیح اور اس پر پورا ایک اتمنان کتابیں دیکھنا مزید جو ہے وہ جس نے لکھا ہے اس کے پاس دوبارہ بیجنا ٹھیک ہے اس کو دوبارہ کچھ کیا جائے تو یہ سمجھئے کہ ایک تو ہوتا نہیں لگی بندی ٹائمنگ اور بس یہ کام کرنا ہے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے صحیح دارالفتہ میں میں نے کے بعد پھر یہ چیزیں نہیں رہتی آپ کے سامنے کسی کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے پچھلے ہفتے دو مسئلے ہمارے پاس آئے آپ پچھلے ہفتے سمجھا دیئے ایک پچھلے ہفتے آئے اور ایک اسی مہینے میں آیا ٹھیک طلاق کے دو کتنے مشکل مسئلے اللہ اللہ ایک عورت نے جو ہے وہ ایک عورت کے شہر کو شہر نے اس کو قسم دی اگر تو اپنی بہن کے گھر گئی تو تو یہ طلاق اللہ اب عورت جو ہے وہ نہیں گئی بہن کے گھر ٹھیک یہ مسئلے ہم سنتے ہیں کہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں یہ درپیش آتے ہیں اللہ اب بہن کا انتقال ہو گیا جس کے گھر جانے سمجھنا کیا تھا اب ہی اس کے گھر چلی گئی یہ پچھلے ہفتے ہی آیا ہے ٹھیک اب وہ ہمارے پاس آگئے کہ جرام یہ مسئلہ ہو گیا ہے شہر نے طلاق کی قسم کھائی تھی کہ طلاق اگر فلان جگہ گئی تو تو یہ طلاق ہو جائے گی وہ تو اس کے انتقال پر گئی ہے اب سر پگڑ کے بڑھ گئے جناب کیا جواب مکلے گا ہم جواب نہیں لکھیں گے اس کا مسئلہ وہیں کمی اٹکا ہوا ہے وہ حلال و حرام کے درمیان دائر ہے طلاق کی کا ایک مسئلہ پچھلے میں نہیں آیا کہ کسی عورت نے اپنے شہر سے یہ الفاظ لکھو آئے کہ اگر تم پندرہ ہزار روپے مجھے نہیں دو گئے مہینے کے تو لکھو تین طلاق یا اللہ شہر نے اگلے مہینے بارہ ہزار روپے دیئے بکیا پھڑے بھو جو پیسے تھے تین چار ہزار روپے وہ اپنے طور پر گھر کے سامان میں خرش کر دیئے بچوں کے دودھ میں خرش کر دیئے لیکن عورت کو پندرہ ہزار نہیں دیئے یا اللہ اب وہ میاں بیوی آگے جناب اب کیا کریں اب کیا کریں جب اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں تو پھر ساری توجہ کتابیں اٹھانا دیکھنا تو یہ شب و روز کی مصرفیات ہوتی ہیں صحیح تو دارل افتہ میں یہ نہیں کہ صرف تجارت کے ہی مسائل ہوتے ہیں ایک آؤٹ وہ ہے ازادانہ ایک وہ ہے فیلڈ ہے ٹھیک ہے ٹیلی فون کے ذریعے کوئی بھی سوال آ سکتا ہے صحیح میل کے ذریعے کوئی بھی سوال آ سکتا ہے ٹھیک تو اگر چکے وہ ہیں شبہ جات ہیں ماتہت افراد جو ہیں ان کے ذمہ داریاں ہیں لیکن بعض اوقات جو ہے نا پھر وہ اپنے بڑو سے پوچھتے ہیں مرحبا لے دے کے پھر وہی کہ ایک فیصلہ کرنا ہے کوئی مجھے کوئی چیز نہیں آتی میں اپنے بڑو سے پوچھتا ہوں اور دیگر علمائی کرام سے بعض اوقات مشاورت ہوتی ہے مرحبا تو دارل افتہ کہ جو فیلڈ ہے یہ کل وقتی فیلڈ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مفتی اگر تجارت کے مسائل بیان کرتا ہے وہ تجارت کے مسائل ہی جمتا ہے لیکن برحال تجارت کے مسائل سے فہم بڑھتی ہے مرحبا جو آپ لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں کے حالات سے آپ چونہ واقف ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے مرحبا اور پھر جو موجودہ دور ہے وہ دور نہیں ہیں کہ محمدتی کا دور ہو جس میں گھوڑا گاڑی کا دور ہو تیز رفتاری کا دور ہے ٹھیک ہے اتنی ایجادات ہیں اتنی ایجادات ہیں تیزی سے آتی چلی جا رہی ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کھر یہ کام تو وہ ہیں جو ہم اس کے وہ نہیں ہیں کہ ہمارے بغر نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہئے کام لے ہر چیز پر قادر ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ہر شعبہ کا آدمی اٹھ کر آجا ہے ہمارے پاس تو ہمارے سر پر تو بالی نہ رہیں اللہ اٹھ کر اتنی مسائل ہیں اتنی موسط ہے ہر فیل میں اتنی موسط ہے یعنی مسلمان جہاں بھی ہے جس شعبہ سے بھی وابستہ ہے جی جی اگر صرف تجارت کو بھی لے لینا تو ہر جگہ کے نئے سوال صحیح یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا یہ حلال ہے یہ حرام تو فی زمانہ تجارت دیگر تمام شعبہ جات کے اوپر فائق ہے اللہ اللہ یعنی ایک تو جو آمدنی کے ذرائع ہیں دو ہی بڑے ذریعے تصور کی جاتے ہیں ایک نکری کرنا اور ایک تجارت کرنا جی جی اور تجارت کی اس وقت جو وسط ہے دنیا بھر کے مسلمان جس طرح تجارت میں مشکول ہیں پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور پھیلاو کی وجہ سے جو حلال و حرام کے معاملات ہیں ان کے سوالات کے جو جوابات ہیں ان کے تقاظے بھی بڑھ چکے ہیں پھر یہ ہے کہ جو جدید وہ ہے جدید طریقے ہیں طرز زندگی ہے جدید معاشیات کا سسٹم ہے یہ سسٹم بھی ایسا ہے کہ علماء کو ہمارے جو خاص طور پر طلبہ ہیں ان کو بھی توجہ کرنے کی حجت ہے کہ وہ مطلب میری عادت یہ ہے کہ مجھے جو بھی شخص مل جائے نا میں ضرور پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں اللہ اللہ اگلا سوال ہی ہوتا ہے جو بھی اپنا کام بتائے گا کیسے ہوتا ہے صحیح کیسے کرنا پڑتا ہے خوب کیونکہ آج مجھے یہ ملا ہے کل ہو سکتا ہے اسی سے مطالب کو بندہ سوال کرنے آ جائے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس یوں چل دیئے گاڑی مرحبا ماشاءاللہ اچھا مصبب یہ ابھی احکام تجارت کا سلسلہ ہوا اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ سے بھی تو آپ نے یعنی یہاں مدنی چینل کا جو فیض الحمدللہ جاری ہے اور دنیا کے اتنے مختلف خطوں میں یہ دیکھا جاتا ہے اور اس کی برکت سے احکام تجارت کا سلسلہ بھی نیزان مسلمانوں تک کہاں کہاں پہنچ رہا ہے تو افادیت و اثرات کے حوالے سے آپ نے کوئی آپ کا ایکسپیرنس ہو آپ سے شیئر کیا ہو کوئی کال کالز انشاءاللہ میرا ہے ذہن چلانے کا بھی آپ جو ہیں نا وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے اس موضوع پر ہم سے ملے ہیں کچھ افراد ایسے ملے ہیں کہ جب وہ سوال پوچھنے آئے نا کہ ہم نے سنا تھا کہ یہ منع ہے اچھا اور ہم یہی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کی تفصیل بتا دیں کیوں منع ہے اور یہ تو اس لئے کی کوئی خاص بات نہیں ہے پورے جو علوم شریعت ہیں مطلب جو شریع مسائل ہیں فقہ اسلامی ہیں خواہ و نماز کے مسائل ہوں دیگر چیزوں کے مسائل ہوں یعنی مدنی چینل جو کام کر رہا ہے نا اس وقت الحمدللہ صبح سے شام تک دین کی نشر و اشاعت تبلیغ دین کا کام جی 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 سارے کام ہی ایسے ہیں کہ جس سے ایک قوم کو سیکھنے کو مل رہا ہے ایک حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام تیز ہوا سے زیادہ سخی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب ہوا اور سخاوت کا کیا تعلق یہ ایک مثال اور محورہ بیان کیا تو علماء نے اس کی شروعات یہ بیان کی کہ جب ہوا چلتی ہے تو سب کو فیضیاب کرتی ہے مطلب وہ درختوں کو بھی پودوں کو بھی فصلوں کو بھی گھروں کو بھی انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی تو نبی کی اکرم علیہ السلام کا فیضان ایسا ہے کہ وہ اس ہوا سے بھی زیادہ مؤثر ہوئے سبخان اللہ تو اس فیضان کا ایک چھینٹہ مدنی چینل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مطلب ایک یعنی یہ آمیں یہ فیضان ہے جو لوٹنا چاہے تو جب ایک چیز چل رہی ہے نا دین کے مسائل بیان ہو رہے ہیں جی 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 کہ سرکار علیہ السلام کا فیضان ہے اللہ اکبر کہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں تصور کیا سکتا تھا ہو رہی ہے مرحبا مطلب اگر میں مسائل بیان کرتا تو بند کمرے میں چار لوگ سنتے ٹھیک ہے مدنی چینل کی برکت کی وجہ سے ایک طویل جو ہے وہ سسلہ ہے نا جانے کہاں کہاں تک اواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ ایک وہ ہے نا طرز عمل ہے یہ ایک اسلوب یا یہ ایک طرز عمل کافی نہیں ہے جب لوگوں میں جاتے ہیں اور مسائل بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہر وقت دیکھتے نہیں ہیں چینل ٹھیک ہے اور پھر آج جیسا ماحول ہے فلمیں ڈرامیں نیوز چینل آباد ہیں لوگوں کے رقبتیں ان کی طرف زیادہ ہیں تو مدنی چینل کے باوجود میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لوگوں کے اندر اترنا صحیح اور ان تک پہنچنا اور ان کے سامنے بیٹھ کر جو بیان کرنا ہے اس کی اہمیت آج بھی باقی ہے الحمدلی بلکل باقی ہے مطلب میں امارات میری آذری ہوئی وہ مسائل جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا تھا چینل پر ٹھیک متعدد مرتبہ جب لوگوں نے وہی مسائل پوچھے اور ان کو سمجھانے میں دکت آ رہی ہے تو اندازہ ہوا کہ یہ آج پہلی دفعہ یہ مسئلہ سن رہے ہیں صحیح یہاں بھی یہ سسرہ رہا جی جی ہم آپ بھی میرے ساتھ تھے ادرابان لوگ گئے تھے وہاں بڑا اچھا وہ سسرہ ہوا تھا الحمدلی اور توقع سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں میں جوش و خروش تھا جوش و خروش پائے گا تو جی ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ علماء سے صرف واقعہ سنتے ہیں ٹھیک ہکایات سن لیں ان کو بلاتے ہیں ٹھیک ان کو بلاتے ہیں بڑی راتوں میں بلاتے ہیں یا جو موسم ہوتے ہیں مثال کے طور پر ملاش شریف کا مہینہ ہے یا گیروی شریف کا مہینہ ہے تو وہ ان کو موضوع دیتی جاتے ہیں جی آپ نے اس موضوع پر بیان کرنا ہے اسی موضوع پر بیان کرتے ہیں تو مسائل سیکھنے کا ذہن نہیں ہے سب میں نہیں ہے صحیح جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں علماء کی صحبتوں میں رہتے ہیں ان میں ہوتا ہے ماشاءاللہ لیکن جو جلسے والی عوام ہیں جو جلسے میں شرکت کر لیتی ہے یا اجتماعات میں شرکت کر لیتی ہے ان میں ذکر و شک مسائل کا کم ہوتا ہے ٹھیک لوگوں کی رغبتیں عجیب و غریب ہو گئی ہیں یعنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات خانی کو ہم نے یوں بنا دیا ہے کہ بہت اچھی عواز والا نات خواہ آئے تو اب آرام سے سکون سے بیٹھنا ہے اور کوئی جو انہا وہ سادی سی عواز والا نات پڑے تو خشور خزو کا منظہرہ نہیں کرنا یہ بھی ایک غلط روش ہے اسی طریقے سے علماء اکرام تو جاتے ہیں ٹھیک ہر جگہ جاتے ہیں صحیح لیکن قصور لوگوں کا ہے کہ وہ صرف ان کے دست بوسی کر کے ان کو روانہ کر دیتے ہیں ان سے مسائل نہیں پوچھتے فیض لینے والے میں نہیں پوچھتے کمی ہے اگر مطلب کہ جہاں بھی علماء کو پائیں صحیح اور موقع ہو سوال پوچھنے کا وہاں بیٹھ جائیں سوالات پوچھیں زندگی کے جس طبقے سے وابستہ ہوں وہ صحیح نماز کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں اور روزی کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ تو پوچھنے کی کمی جو ہے اس سے بھی جہالت بڑی ہے تو جہالت دور کرنا علم دن پھیلانا یہی مقصد ہے مرحبا ہمارا کچھ قول لینا جاؤں گا مصدر میں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلیہ و اصحابہ و برکا میرا نام محمد ریحان اتاری ہے مجلس تاجران پاکستان سطح کا خادم ہوں میں مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت کی سووی قسط مکمل ہونے پر مفتیان کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کے سارے ہی سلسلے اہم ترین ہوا کرتے ہیں مگر تاجروں کے لیے بالخصوص یہ احکام تجارت انتہائی اہم ترین یہ سلسلہ ہے اور جس سے نہ صرف پاکستان بھر کے بلکہ دنیا بھر کے جو تجارت کرنے والے اور مدنی چینل دیکھنے والے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس احکام تجارت سلسلے کو مزید دن گیارویں رات بارویں ترقییں عطا فرمائے کہ جو تاجران کو تجارت کے حوالے سے دینی احکام اچھے انداز میں لائف کبھی لائف عطا فرماتے ہیں کبھی وہ باقاعدہ میل کی صورت میں انہیں میل کر دیے جاتے ہیں تو یہ بہت بہتر اور اچھا سلسلہ ہے تمام میں تجارت کرنے والے اسلامی بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے اس سلسلے کو ضرور ملاحظہ فرمایا کریں اور اس سلسلے کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس میں مفتیانی کرام تجارت کرنے والے اسلامی بھائیوں کو ان کی اکلوں کے مطابق کے جو بات ان کی سمجھ میں آ جائے ایسے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو سلامت رکھے نظر ابت سے بچائے قبل امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سبتار قادری دامت برکاتم العالیہ کو درازی عمر بن خیر عطا فرمائے تمام دعوت اسلامی والوں والیوں تمام علماء اہل سنت سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اچھا ایک پہلو اور ہے بڑا اہم پہلو ہے جی جی اس سلسلے کا جو نکھار یا کوئی اگر کمال ہے تو اس میں میزمان کا بھی بڑا ہاتھ ہے جی سے ہمارے پہلے میزمان تھے عبدالعبی بھائی جی جی شاید چالیس پنتالیس سلوں تک تو میزمان رہے ہوں گے تو اب وہ خود ایک بزنس میں نے جی ہاں تو مجھے کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ آپ اکیلہ سسلہ کریں ٹھیک ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ کا جو نا وہ کچھ ٹائم میزمان لے لیتا ہے کچھ تو میں نے کہا نہیں میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو اس پہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو میزمان جو ہے نا وہ لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے صحیح صحیح اور اس کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہوتے ہیں بسا وقت یہ کہتا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا کیسے ہوگا تو میزمان کے ہونے سے اور میزمان ایسا کامل سنس سوالہ ہو تجارت کے دنیا سے وابستہ ہو تو وہ تھے تو ان سے بڑا سارا رہا اب آپ ہیں آپ بھی جو ہے وہ اکیڈمیک طور پر معاشیات سے وابستہ ہیں ٹھیک ہے جو ایک تعلیمی کیریر ہے آپ کا پڑھاتے رہے مختلف سبجیکٹ تو یوں میزمان کا بھی ایک پورا جو نا وہ حصہ رہا ہے اب تو پیٹھے ہو نیسکرین پر جی جی ایک جو نا پس منظر میں پوری ٹی میں جی آہ اس کا بھی ایک بڑا حصہ ہے جی بھاگ دوڑ کرنے والے اسلام خاص طور پر جس کی ذمہ داری سوالات لینے کی ہوتی ہے مارکٹ لائن اپ کرنا وہاں جانا ان کے ساتھ بیٹھنا تو یعنی ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے اب وہ اسلام پر جاتے ہیں ٹھیک سوالات نوٹ کر کر آ جاتے ہیں میں نے منع کیا ہوا ہے کہ پہلی نشست میں جا کر ریکارڈنگ نہ کی جائے ٹھیک کہ اگر ریکارڈنگ کی جائے گی تو پھر پوری ٹیم جائے گی صحیح اور پھر وہ سوال آتا ہے اور میں دیکھوں اور وہ پروگرام میں نہ چلیں مناسب نہ ہوں ٹھیک تو پھر ایکسپنس بڑھ جاتے ہیں صحیح ایک سلام میں جا کے لے آتا ہے اور ٹیکس دکھاتا ہے ٹھیک تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون تھا سوال کس نوعیت کا ہے صحیح اور اس پر جو نہ گفتو کی جائے یا نہ کی جائے پھر وہی سوالات مارکٹ کے لوگوں سے ریکارڈ کے جاتے ہیں لیکن بارہ کا تجربہ یہ ہے کہ وہ سوالات بھی جب وہ پوچھیں لگتے ہیں تو پھر کافی تفصیل نہیں ڈال دیتے ہیں صحیح بعض وقت اضافہ بھی کر دیتے ہیں تو ہم نے جتنی مارکٹ پر گفتو کی ہے میں سمجھتا ہوں ہم بہت کم ہے ٹھیک اور آج کے سسلے کا جو ایک ذرا ہٹ کر ہوا ہے ایک پیغام یہ تھا جو مطلب اختتام کے طور پر ہم جا رہے ہیں جی جی تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اور شعبے والے پر آگے آئیں اور وہ کہیں کہ آپ ہماری مارکٹ پر بھی سوالات لینے کے لیے مدنی چینل کے افراد بھیجیں تو نمبر وگرہ تو دیے جا رہے ہوں گے جی جی تو ان نمبروں پر آپ تک کیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں پھر اگلے اقصاد کے ساتھ اگلے اپیسوڈز کے ساتھ جس میں مختلف شعبوں کو بھی انشاءاللہ کور کرنا ہے مختلف انڈسٹریز کو بھی کور کرنا ہے مختلف نئے نئے گوشہ آئے زندگی جو تجارہ سے تعلق رکھتا ہے سنت حرفت سے تعلق رکھتا ہے اس کو کور کرنا ہے امت کی خیر خائی کا سامان کرنا ہے اس عظم کے ساتھ جزاکم اللہ خیران و احسن الجزا رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا تیرے حبیب کا